جمع کشمیر میں رویوار کو راشتر پتی ساشن یعنی پریزیڈنٹ رول ہٹا لیا گیا جس میں عمر عبداللہ کے لئے سرکار بنانے کا راستہ صاف ہو گیا بتا دے کہ جمع کشمیر میں دس سال بعد بیدان سبت چناف کرائے گئے جس میں نوکہ کانگریس کے گٹ بندن کو بہومت ملی جمع کشمیر میں دوہزار اٹھارہ سے راشتر پتی ساشن لاغو تھا جسے اب ہٹا دیا گیا ہے کینڈرے گرے منترالے نے اس کے لئے عدیس اوچنا جاری کر دی اس کے ساتھ ہی عمر عبداللہ کے لئے سرکار بنانے کا راستہ بھی صاف ہو گیا راشتر پتی دراؤپتی مرمو نے نئے مکہ منتری کے شپت لینے سے پہلے راشتر پتی ساشن ہٹانے کا آدیش جاری کر دیا جمع کشمیر میں راشتر پتی ساشن ہٹنے کے بعد اب انسی نیتا شیک بکیر کا بڑا بیان سامنے آیا جمع کشمیر کے لوگوں کو تو خوشی ہے کہ پریزیڈنٹس رول ختم ہو گیا اور یہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے حلف لینے جاری ہی آنے والے ایک دو دن میں اور دوسری بات یہ ہے کہ پانچ چھ سال سے تو جمع کشمیر کے لوگ دبے ہوئے تھے بیروکریٹک سٹ اپ کے نیچے اس سے زیادہ خوشی ہے باہر آنے کی لیکن سب سے بڑی جو جمع کشمیر کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ریسٹوریشن آف سٹیٹھوڈ ہو کیونکہ یہ جو یہ ہے یوٹی ہے یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے جمع کشمیر کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن سے پہلے ہی یوٹی کو ختم کیا جائے لیکن نہ معلوم بی جے پی والوں نے کیوں یہ فیصلہ نہیں لیا لیکن چونکہ کمیٹمنٹ ان کا ہے کہ یوٹی کو ختم کرنا ہے اور ریسٹوریشن آف سٹیٹھوڈ کرنا ہے تو وہ فرس پرائیٹی ہونا چاہیے تاکہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے الیکٹڈ رپریزنٹیٹیو جو ہے اپنا رول ادا کر سکیں جو جمع کشمیر کے اندر پرابلمز ہیں بے رزگاری ہے آنیمپلائیمنٹ کی سمجھیا ہے اور گئی ایشوز ہیں جن کو حل کرنا ہے اسی وجہ سے لوگ خوش ہیں کہ یہ پریزنٹس رول جو ہے وہ کل ختم ہو گیا خوش ہیں پہلے کام چل دیتے ویسے چلیں گے اچھے کام چلیں گے اچھے کام ہوں گے لوگوں کے کام نکلیں گے تو عمر صاحب کا ایک بیان آیا ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس سے ہم آرٹیکل تھری سیونٹی واپس نہیں لے سکیں کیسے سوچ سکتا تھا وہ کی آرٹیکل تھری سیونٹی میں واپس لوں گا اس کی کہاں رپریزنٹیشن ہے پارلمنٹ میں اس کے جو دو میمبر پارلمنٹ ہے مینز مائنس ون پرسنٹ بھی پارلمنٹ میں اس کی اکثرت نہیں ہے تو کیسے سوچ بھی سکتا تھا یہ کی وہ آرٹیکل تھری سیونٹی سپنے دیکھنے کا کیا مطلب وہ جو سپنے دیکھ رہا ہے تو کیوں سپنے دیکھ رہا ہے تو یہ جو خواب دیکھنا ایسی چیزوں کے اوپر ایک نادانی ہے میں کیا بولوں نادانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اس کو سمجھنا چاہیے اس کی جو ایک چھوٹی موٹی سرکار بن رہی ہے جو مو کشمیر میں اس سے زیادہ پاورفل پنچھا اعتراج ہے اس سے زیادہ پاورفل جو ہے ڈی 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 ڈے تو جو ابھی الیکٹر سرکار بننے جا رہی ہے کیا لگتا ہے کہ لوگوں کو بینفر دیے گا سرکار سے یہ کیا بینفر دیے گا اس کے ہاتھ میں کیا ہے تھوڑی یہ چیپ سرکار اس کے انڈر تو ہے نہیں اس کی پاورز دیکھیں پہلے کیا ہے پہلے اپنی پاورز کو تو چک کریں کیا ایک لائنمنٹ ٹرانسپر کر سکتا ہے ایک کونشٹیبل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بیش سکتا ہے یہ آدمی تو یہ اونچی چھلانگیں لگانا لگانا جو ہے نادا نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے